موسیقی اسی سوز عشق کے بائیس حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ برسر مجلس فرمایا کرتے تھے خسرو میں سب سے تنگ آ جاتا ہوں یہاں تک کہ اپنے آپ سے بھی مگر تجھ سے نہیں پیر و مرشد کی زندگی میں احترام شیخ کا یہ حال تھا اور جب حضرت نظام الدین علیہ دنیا سے رخصت ہوئے تو امیر خسرو کے دل پر قیامت گزر گئی اس وقت آپ رحمت اللہ علیہ شہنشاہ کے ساتھ بنگال میں تھے جیسے ہی امیر خسرو کو یہ اندہوناک خبر ملی آپ نے شاہی ملازمت سے استیفہ دے دیا گرے بان چاک کیا اور زارو قطار روتے ہوئے دہلی پہنچے سیاہ ماتمی لباس پہنا اور جب نظر محبوبِ الٰہی کی قبر مبارک پر پڑی تو دیوانوں کی طرح چیخ کر کہا کیسی عجیب بات ہے کہ آفتاب زیر خاک سو گیا اور خسرو زندہ ہے یہ کہہ کر پیر و مرشدی قبر سے سر ٹکنانے لگے یہاں تک کہ سر سے خون جاری ہو گیا اور پھر امیر خسرو بے ہوش ہو گئے چھے ماہ تک یہی قیفیت تاری رہی نہ کھانے کا ہوش تھا نہ لباس کا دن رات روتے رہتے اکثر نصف شب کو گریہ اوزاری کرتے کہ سننے والوں کو ترس آنے لگتا ایک دن محبوبِ الٰہی کی قبر مبارک سے لپٹ کر با آواز بلند یہ دوہا پڑھا گوری سوئے سیج پر مک پر ڈارے کیس چل خسرو گھر اپنے سانج بھئی چوندیس پھر ایک سرد آہکھیں چی کے لوگ گھبرا گئے خان کاہ کے منتظمین گھبرا گئے دیکھا تو خسرو کا سر قبر مبارک پر رکھا ہوا تھا اور روح پر واس کر چکی تھی اگر ہم تاریخ عالم کا متعلق کریں تو پوری دنیا میں محبت کی ایسی چند ہی مثالیں مل سکیں گی یہ امیر خسرو کی ناقابل ویان محبت ہی تھی جس کے سبب حضرت نظام الدین اولیاء نے وسال کے وقت فرمایا تھا اگر کوئی میری قبر پر آنا چاہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ پہلے خسرو کے مزار پر حاضری دے سات سو سال سے یہی رسم جاری ہے کہ بزرگان دین سے لے کر عوام تک جو بھی فاتحہ خوانی کے لیے جاتا ہے وہ پہلے امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کی قبر پر جاتا ہے اور پھر حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ جلال میں نظر عقیدت پیش کرتا ہے مشہور مورخ قاسم فرشتہ حضرت امیر خسرو کو خیراج تحسین پیش کرتے ہوئے لکھتا ہے خاقِ ہند نے خسرو جیسا انسان آج تک نہیں دیکھا اور یہ ہما صفت انسان بھی حضرت محبوبِ الٰہی کے غلاموں میں شامل تھا پھر حضرت امیر خسرو کا یہی انداز غلامی حضرت نظام الدین اولیاء کو اس قدر پسند آیا کہ اکثر دوسرے موریدوں کی موجودگی میں فرمایا کرتے تھے خسرو میں کبھی کبھی اپنے آپ سے بیزار ہو جاتا ہوں مگر تجھ سے کسی بھی حالت میں بیزار نہیں ہوتا موریدوں اور خدمتگاروں نے یہ منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت محبوبِ الٰہی نصف شب کے سناٹے میں کبھی کبھی ان الفاظ میں دعا کیا کرتے تھے اے اللہ مجھے اس سوس کے صدقے میں بخش دے جو خسرو کے سینے میں پہشیدہ ہے اسی سوس نے حضرت امیر خسرو کو پیر و مرشد کی نظر میں ایک منفرد مقام عطا کر رکھا تھا حضرت نظام الدین اولیاء کا معمول تھا کہ جب آپ نمازِ عشاء کے بعد اپنے خصوصی اوراد وزائف کے لیے حجرہ مبارک میں تشریف لے جاتے تو پھر کسی خادم یا مرید کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی یہاں تک کہ حضرت نظام الدین اولیاء خود کسی کو طلب نہ کریں مگر حضرت امیر خسرو کو اجازت تھی کہ وہ کسی بھی وقت پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہو سکتے تھے اسی وجہ سے اگر کسی مرید کو کسی معاملے میں یہ شک ہو جاتا کہ پیر و مرشد اس کی بات نہیں مانیں گے تو وہ حضرت امیر خسرو سے سفارش کرا تھا ایک واقعے کے سوا حضرت نظام الدین اولیاء نے حضرت امیر خسرو کی سفارش کو نہیں ٹالا اس تاریخ ساس واقعے کا ذکر کچھ یوں ہے کہ جب علاو الدین قل جی نے حضرت محبوب الہی کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے حضرت امیر خسرو کی سفارش کا سہرہ لیا بس اسی ایک موقع پر حضرت نظام الدین اولیاء نے ناغوار لہجے میں فرمایا تھا خسرو ہم سے بے اجازت نہ کیا کرو حالانکہ سید نظام الدین اولیاء کے خلیفہ اکبر تھے مگر ایک دن آپ رحمت اللہ علیہ کو بھی حضرت امیر خسرو کی سفارش کی ضرورت پیش آئی واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سید نظام الدین محمود رحمت اللہ علیہ پیر و مرشد سے اجازت لے کر اپنی بڑی بہن سے ملنے کے لیے عوض تشریف لے جاتے تھے یہ وہ زمانہ تھا کہ جب حضرت سید نظام الدین محمود کے روحانی کامالات کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی اس لیے عوض کے قیام کے دوران آپ کی بہن کے مکان پر ضرورت مندوں کا حجوم رہتا حضرت سید نظام الدین محمود کی ذات گرامی سے بے شمار کرامات ظاہر ہوتی اور آپ کی دعاوں سے اکثر بگڑے ہوئے کام بن جاتے اس لیے آپ کی آمد کی خبر سن کر خلق خدا امد آتی مگر حضرت سید نظام الدین محمود کسی قسم کی نمود و نمائش کو پسند نہیں فرماتے تھے اور نہ آپ رحمت اللہ علیہ کی یہ عادت تھی کہ کسی حاجت مند کو خالی لوٹاتے آخر اس کشمکش کا ایک ہی نتیجہ برامت ہوتا کہ حضرت سید نظیر الدین محمود کو یکسوئی کے ساتھ ذکر الہی کی فرصت نہ ملتی اور اپنی طبیعت پر ایک عذیتناک بوجھ محسوس کرنے لگتے آپ نے کئی بار سوچا کہ مخلوق خدا سے دامن چھڑا کر کسی جنگل میں چلے جائیں اور دنیا کی نظروں سے پوشیدہ ہو کر اپنے خالق کو یاد کریں مگر ہر بار آپ رحمت اللہ علیہ کو حضرت نظام الدین علیہ کا یہ حکم یاد آ جاتا اے سید زادے انسانوں کے حجوم سے کھبرا کر جنگل کی طرف نہ بھاگ اللہ تجھے ویرانوں اور بیابانوں میں نہیں اپنی مخلوق کے اجدہام میں نظر آئے گا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک شیر میں اسی طرف یوں اشارہ کیا ہے خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا پھر یوں ہوتا کہ حضرت سید نصیر الدین محمود کو پیر و مرشد کا قول مبارک یاد آ جاتا اور آپ رحمت اللہ علیہ تر کے دنیا کا ارادہ ترک کر دیتے مگر طبیعت کی گیرانی کسی طرح دور نہ ہوتی آخر ایک دن آپ رحمت اللہ علیہ نے حضرت امیر خسرو سے کہا پیر و مرشد کی بارگاہ میں میری سفارش کرو کہ مخلوق خدا کے حجوم سے بچنے کے لیے مجھے کسی سہرہ میں عبادت کی اجازت دی جائے حضرت امیر خسرو نے آپ کی اس خواہش کو حضرت نظام الدین علیہ کے حضور پیش کر دیا حضرت محبوب الہی نے جواباً امیر خسرو سے فرمایا نصیر الدین محمود سے کہو کہ اسے آدم زادوں کے حجوم میں رہ کر اہل دنیا کی جفائیں برداشت کرنی ہوں گی یہی روشنی ہے اور اسی میں فقیر کی نجات ہے اس کے بعد حضرت نظام الدین علیہ نے حضرت سید نصیر الدین محمود کو خلوت میں طلب فرما کر خدمت خلق کی اس طرح تشریح کی کہ پھر کبھی آپ رحمت اللہ علیہ کے دل میں سہرہ نشینی کا جذبہ بیدار نہیں ہوا موسیقا